مزتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے ملک کے سیاسی منظر نے ایک عجب منظر دیکھا جی ہاں آج اس عجب منظر میں یہ دیکھا گیا کہ مسلسل آٹھ بار قومی اسمبلی کا الیکشن جیتنے والے سابق مزیر داخلہ چودری نسار علی خان آج پنجاب اسمبلی میں حلف لینے کے لیے پہنچے مگر حلف اٹھانے سے محروم رہے چودری نسار الیکشن جیتنے کے تین سال بعد جب آج پنجاب اسمبلی پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ سپیکر چودری پرویز الہی اندینوں قائم مقام گورنر پنجاب ہیں جبکہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری ذاتی مصروفیت کی بیرہ پر پنجاب اسمبلی نہیں آسکتے چودری نسار کافی دیر تک اسمبلی میں موجود رہے انہوں نے وزیر قانون راجہ بشارت اور شکری پنجاب اسمبلی کو حلف اٹھانے سے متعلق قائل کرنے کی کوشش کی تہام ان سے انہیں ہدایت کی گئی کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی غرب وجودگی میں وہ حلف نہیں اٹھا سکتے اسمبلی کے بہار آکے چودری نسار علی خان نے بتایا کہ انہوں نے آج حلف اٹھانے کے لیے پیج کی درخواست دی تھی کسی سیاسی کھیل کا وہ حصہ نہیں بنیں گے یہ بات چودری نسار علی خان نے آج ایک بار براہ راست میڈیا کے ذریعے عوام کو بتائی حلف لینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ حکومت نے ایک خود ساختہ آرڈنس لانے کی کوشش میں ہے جس میں ایک ڈس کولفیکیشن کا اضافہ کیا جائے اب اگر ایسا ہو جاتا تو میں یا ظاہر ہے کہ میں خود تو الیکشن نہ لڑتا میرا نمائدہ الیکشن لڑتا تو کہتے کہ ایک طرف ان کو شکوک ہے نظام پہ دوسرے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ تو مان گئے اور دوسری طرف اگر نہ لڑتا تو یہ مخالفین کو ایک فری ہینڈ دینے کے مترادت تھا جو ایک سیاسی طور پہ نقصان کا خاص طور پہ جب جنرل الیکشن بہت قریب ہیں تو اس لیے میں نے حلف لینے کا فیصلہ کیا میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں مگر آج یہ کہا گیا کہ پیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا یہ موقف بالکل غلط ہے جو بھی چیئرمن ہوتا ہے اس کے پاس کلے اختیار ہوتے ہیں سپیکر کے اس حصے میں این ممکن ہے کہ کل یا پرسوں ہم عدالت میں چلے درست کہا جاتا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں وڑی یہ وہی چوزری نسار علی خان صاحب ہیں جو 1985 سے 2013 تک مسلسل آٹھ بار رکھنے قومی اسیمبلی منتقب ہوئے اہم وقفاخی وزارتوں پہ قابیرہ میں فائز رہے یا پھر وہ لیڈر آف دی آپوزیشن تھے ایک وقت تھا جہا پارلیمنٹ پہ چوزری نسار علی خان کا بنفرد تم تراک اور خوب گھنگرج ہوتی تھی وزیر داستہ چوزری نسار علی خان صاحب آج شام چار بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے کوئی میٹر ریٹر تھا وہ اس مقام تک کس طرح پہنچا یاد ایسی مخلوق ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ اپنے محسنوں کے ساتھ بھی آنستین کا سام بن کے ان کو دسنا شروع کریں ایک ایل پی جی کا کوٹا وہ بھی نظری بھٹو صاحبہ سے لے کہ کس کے نام کیا گیا اور پھر اسے ریگولرائز کس طرح کیا گیا وہ ابھی بھی بھول رہے ہیں میرے پر ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں آپ دوزار میں الپی جی ڈی ریگولیٹ ہو گئی تھی آپ کو علم نہیں ہے ٹیک می ٹو کوٹ ایل ٹیک یو ٹو دا کلینر جو میرے خلاف محاذ بناتے ہیں ان کے دم پہ میرے پاؤں آتا ہے سر محل آپ کا ہے یا نہیں ہے وہ ساٹھ ملین ڈالرز کس کے اکاؤنٹ میں گئے ائر ٹیکٹس بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ریان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اگر کسی سپریم کورٹ کے جج کی عزت ہے ان کے سامنے جو پیش ہو رہے ہیں ان کی بھی عزت میرے لیے میری عزت ہے ٹو ایکس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے زیر قاتل ہے چوہدر نسار علی خان نے پینما کیس کے فیصلے کے بعد پارٹی پالیسی سے اختلفات کے باعث وزارت سے استفاد دیا تھا اور مسلم لیگ نون سے الہد کی اختیار کر لی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے آزاد حیث سے حصہ لیا تھا اور پینما کیس کے فیصلے کے بعد انہوں نے جناب نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت کو تجاویز دی تھی کہ وہ تصادم کی سیاست سے بچیں اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانبازی نہ کیا کریں میرہ نواز شریف کو بہت افقا ہے ان کو یاد ہوگا میرا تمام زندگی آپ کے ساتھ رول ہے کہ میں آپ کے کان میں وسپر کرتا رہتا ہوں میرہ نواز شریف یوری ہومن میرہ نواز شریف یوری ہومن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پوری قوم کو ساری سیاسی پارٹیز کو بشمول ہمیں وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا کیونکہ جب آلہ ترین عدالت کا فیصلہ کوئی بھی فرد قبول نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ جنگل کا قانون خوابوں سے مطمئن نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ فلاف آتا ہے آپ نے بہت صبر و تحمل سے ریئیٹ کرنا غصہ نہ کھائیے گا لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے الیکشن دو ہزار اٹھارہ چودری نسار علی خان کی سیاست کا لو پوائنٹ تھا قوم اسمبلی کے دونوں حلقوں اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے سے وہ الیکشن ہار گئے تھے لیکن پنجاب اسمبلی کی جیتی ہوئی نشیس پر ان کی دوسری پارلیمانی انٹری یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ فیلحال سیاست کو خیر بات نہیں کہنا چاہتے کم از کم مورسی نشیس کو تو برقرار رکھنا چاہتے ہیں چودری نسار علی خان کی سیاست اور ان کا مستقبل اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور سینئر صحافی نیوز آنیلسٹ کالمنس جناب فہد حسین کو دعوت دی ہے بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب گویا کہ چودری نسار علی خان صاحب ایک پولٹیکل آئیسولیشن تو ان کو برداشت ہے لیکن سیاست کو وہ خیر بات بلکل نہیں کہنا چاہتے اس لیے بادل نخواستہ آج وہ پنجاب اسملی میں حلف لینے پہنچ گئے اور اب لگتا یہ ہے کہ پنجاب اسملی کی کرتا دھرتا ان سے انجوائے کر رہے ہیں ان کی اس قیفیت کو درست کہہ رہے ہیں آپ کامران صاحب اس سے یہ بات تو بلکل واضح ہو گئی کہ چودری نسار صاحب نے جو ایک طرح کی پولٹیکل آئیسولیشن جو ہے اپنائی بھی تھی کئی سالوں سے وہ اب ختم ہونے کو ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کیوں پر ایک ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹکنی شروع ہو گئی جب سے حکومت وقت نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک آرڈنس لے کے آئیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے کچھ عرصے تک بہت عرصے تک اپنا حلف نہیں لیا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے این ممکن ہے یہ وجہ ہو جو انہوں نے آج کہی بھی سائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں اس وقت سیاسی ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں اس میں شاہد چودرین نصار صاحب کو کچھ اس طرح کے اپرچونٹیز نظر آ رہی ہوں مواقع نظر آ رہے ہوں جس کی بنیاد پر ان کا جو سیاسی کریئر جو کہ ایک طریقے سے غیر فعال ہوا تھا وہ ایک بار پھر یعنی متحرک ہونے کے لیے تیار ہے مگر ان کے پاس آپشنز فحاد صاحب اتنے زیادہ نظر نہیں آتے وہ قطع تعلق کر چکے ہیں نون لیگ سے نواز شریف صاحب سے مریم میبی کے ساتھ ان کی بلکل نہیں بنتی ہے وہ بلکل ان کو ایکسپٹ کرنے کی اس طرح سے تیار نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی آفر انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی یقیناً دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ان کے پاس بڑی ساؤنڈ آفر تھی پیپلز پارٹی وہ جوائن نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہے آپشنز کی کمی میرے خیال میں بلکل ایک حقیقت ہے اور اس میں یہ آؤٹکم ہے کامران صاحب جو سیاسی فیصلے چوجن نصار صاحب نے آٹھ سے چاند سال پہلے کیے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کیے جو بھی ان کی سمجھ تھی جو بھی ان کی ججمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے جن کی روشنی میں جس طرح کہ آپ نے بلکل درست کہا کہ ان کے پاس آپ آپشنز کم ہیں لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک سیاسی صورتحال ایرولف کر رہی ہے اس میں شاید وہ یہ دیکھ رہے ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو آپشنز آج ہمیں بند نظر آ رہے ہیں وہ کچھ حد تک کھل جائیں دیکھئے اس وقت جو دوہزار اٹھارہ میں صورتحال تھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس تمام طرح پولٹیکل کیپٹل تھا ہر طرح کی سپورٹ تھی پبلک اپین ان کے ساتھ تھا اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور ایک جنرل گوڈویل ان کے ساتھ تھی تو اس وقت جب چوڑی نظر نے وہ آفر ڈیکلائنگ کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر بات انہیں یہی سوچا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ان کے پاس کچھ بہتر مواقع آئیں گے اب کیونکہ ڈھائی تین سال بعد معاملات پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اس طرح کے نہیں ہیں اور خصوصا پنجاب میں تو حالات بہت خراب ہیں اور دوسری طرف پی ایم ایل این جو ہے اس کے جو مجموعی حکمت عملی ہے وہ بھی کچھ حد تک تبدیل ہوتی ہے میں نظر آ رہی ہے جیسے ایسے شباز شریف صاحب اور زیادہ محتارک ہو رہے ہیں اور مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں قدرن خاموش ہیں تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں حیران نہیں ہوں گا اگر چاہی نصار صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اپنے لیے کچھ آپشنز کھلتے مگر ان کی جو پولٹیکل ہسٹری ہے بہرحال وہ ہر کیفیت میں وہ مسلم لیگ کا ہی حصہ رہے ہیں اور ہر کیفیت کے اندر وہ مسلم لیگ کا انہوں نے ساتھ دیا ہے اور تعلقات ان کے اپ این ڈاؤن نواز شریف صاحب کے ساتھ چلتے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر گنجائش بنے گی یا وہ اپنی گنجائش دھونے گے تو وہ پاکستان مسلم لیگ میں ہی دیکھیں گے دیکھیں کمران صاحب پاکستان مسلم لیگ کی بھی پچھلے تین ساڑھے تین سال میں بہت ایولوشن ہوئی ہے اس جماعت کے اندر اس طرح کی ڈیویٹس ہوئی ہیں جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یعنی ایک ہارڈ لائن پوزیشن ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن اس کے بعد ایک محفاہمت والی سیاست اس کا ایک سی سو ہوتا رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر جو تینکنگ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے ہمیں اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ محفاہمت کو جو ہے وہ ایک چانس لیا جا رہا ہے اب این ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں میانوازشری صاحب جو ہیں وہ تمام طور معاملات کو رد کرتے ہیں لیکن یہ جس طریقے سے جماعت کی تینکنگ والو ہو رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ چوئر نصار صاحب کا جو وہ ٹیبل پر لے کے آتے ہیں اس کی اہمیت کچھ حد تک بڑھ جائے وہ ٹیبل پر کیا لاتے ہیں دیکھئے ہمیشہ سے وہ ایک نوازشری صاحب کے قریب ترین ساتھی تھے اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بریج تھے پی ایم ایلین کے وہ شباز صاحب تھے اور چوئر نصار تھے شباز صاحب اور چوئر نصار کی پرسنل ریلیشنشپ بڑی سٹرونگ ہے اگر جماعت جو ہے اگر پی ایم ایلین کے اندر یہ تینکنگ آتی ہے اور ان کی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ آنے والے دنوں میں جب جیسے ایسے الیکشن قریب آتے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ کو کچھ حد تک تبدیل کرنا ہے تو این ممکن ہے کہ وہ اختلافات جو چوئر نصار اور میان نوازشری صاحب کے تھے وہ ایک لاجر سٹریٹیجک جو ریکوائیمنٹس ہیں اس کے تحر جو ہے وہ کم ہو اس پورے سیناریو میں ٹیبل کا ذکر کیا لیکن یہ جو سیناریو آپ نے ڈسکاس کیا ہے یہ تو ٹرننگ دی ٹیبل والی بات ہے کیونکہ نون لیگ میں اگر وہ ڈیو وہ پیر جو کہ شہباز اور ڈسار ہے وہ پوری ڈومنیٹ کرتا ہے اور وہ دوبارہ ریوائیول ہوتا ہے تو وہ جو دوسرا پیر ہے جو کہ نواز اور مریم ہے تو اس کی تو پھر یقیناً یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا ان کی تنکنگ کے لیے اور ان کی جو ڈومننس ہے پارٹی کے لیے اور پھر وہ جیسے کہ آپ نے ٹیبل کی بات کی اور میں کہتا ہوں کہ وہ ٹرننگ دی ٹیبل ہو جائے گی فیلحال تو آئی ٹھنگ اس کوائٹ فار فیسٹ کافی دون کی بات لکھتی ہے دیکھیں یہ فوری طور پر شارٹ ٹرم میں اس کے ہونے کا امکان جو ہے وہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی کم ہے اس طرح نہیں ہوگا لیکن اس وقت جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ نہ صرف شارٹ ٹرم ہے بلکہ میڈیم ٹرم بھی ہے یعنی پی ایم ایلین میں اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر الیکشن دو ہزار تئیس میں ہوتے ہیں تو تب تک جو اگلے دو سال ہیں اس میں ہم نے اپنی جماعت کی جو حکمت عملی اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے اور اس کے بعد دو ہزار تئیس کے بعد ہم نے کہاں پہ جانا یعنی ہمارے جو جماعت کا تشخص ہے وہ کیا ہونا چاہیے میرے خیال میں چودنی نسار صاحب کی جو انٹری ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں یہ ایک طرح کی این ممکن ہے اور یہ میرا ترزیہ ہے این ممکن ہے کہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اس طرح کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ جس کا فائدہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہوگا کیونکہ چودنی نسار صاحب شارٹ ٹرم پلیئر تو ہے نہیں پینتیس سال سے وہ سیاست کر رہے ہیں تو وہ بھی لانگ ٹرم سوچتے ہیں تو مجھے یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پولیٹیکل انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رفاہد حسین ہمارے ساتھ تھے آپ نے انالیسس سنا ان کا جناب چودنی نسار علیہ خان کا سیاسی مستقبل ہم ڈسکس کر رہے تھے